بسم اللہ الرحمن الرحیم جامت و رشید پاکستان کے ان اداروں میں سے ایک ہے کہ جہاں امت کی اور پولے عالم اسلام کے مسائل کے حل کی بڑے پیمانے پر فکر کی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے جو کچھ مطلوب ہے اس کو پورا کرنے کی افراد سازی کے حوالے سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے جامت و رشید کے محول کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے اندر جمعود نہیں ہے اس میں ایک تحرک ایک ایکٹیویزم اور ایک سرگرمی کا محول ہر وقت موجود ہوتا ہے طلبہ سے لے کر اسازہ تک سب کے سب اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے ہر وقت پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی مسلسل فکر جاری ہے طلبہ کی سطح پر بھی اور اسازہ کی سطح پر بھی حتیٰ کہ جو ادارے کی انتظامیاں ہیں بڑے حضرات ہیں سب کے سب اس فکر میں اور کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بہتر کر لیں اور اپنے کاموں میں اور اپنی سرگرمیوں میں اور اپنے تمام امور میں خوبصورتی اور بہتری کس طرح لے کر آئیں تو اسی سوچ کے ناتے یہاں پر مختلف قسم کی کورسز ورکشاپس اور مختلف قسم کی سرگرمیوں یہاں پر جاری رہتی ہیں اور زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے اپنے خیالات کا مہارتوں کا اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا یہاں اظہار کرتے ہیں اور یہاں اس کا بھرپور ایک خوش آمدیدی استقبال کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے مختلف اسادزہ اور عملے کے حضرات اور سب لوگ کسی نہ کسی تعلیم سے وابستہ ہوتے ہیں اسی طرح کوئی کسی دگری کے لیے کوشش کر رہا ہے اور کسی کی اتنی کتابیں ہیں کسی کی اس سے زیادہ کتابیں ہیں تو یہ ایک تحرک کا یہاں پر ماحول ہے تو اسی کے ناتے یہاں پر بہت سارے حضرات تشریف لاتے ہیں اور یہ جو کورس یہاں ابھی ہوا ہے جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب استاد محترم ہے انہوں نے کروایا ہے تو اس قسم کے کورسز یہاں پر ہر سال بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور میں یہاں پر دوہزار نو سے ہوں اور تقریباً ابھی نو دس سال ہونے والے ہیں تو اس قسم کے بہت سے متعدد کورسز ہوئے یہاں کے اسازہ نے کروایا ہے باہر سے آنے والے حضرات نے کروایا تو جیسا کہ اس مجلس میں کہا گیا اور فیڈبیک آ رہا ہے تو میں اس فیڈبیک کی سو فیصد تصدیق کرتا ہوں کہ واقعتاً جو کورس یہاں پر کروایا گیا ہے اور جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب نے کروایا ہے تو سب سے منفرد تھا سب سے زیادہ جامع تھا اور سب سے زیادہ اس کو مفید پایا ہے اور اس میں ایک نمائیہ بات ہے جو مجھے بطور خاص محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھی جو مشترک ہمیں لگیں بہت سی چیزیں پہلے سے معلوم تھی چونکہ اسی سے تعلق ہے اس فن کے تعلیم ہیں اور سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں پر وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے کچھ باتوں کا کہنا کہ یہ بات اس طرح ہے یہ اس طرح ہے یہ فلاں ہیں ایک یہ ہے کہ اس کو اگلے کی دل و دماغ میں اور مزاج میں اتار دینا یہ ایک خصوصی بات ہوتی ہے اور دراصل استاذی اور ٹریننگ یہی چیز ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے محسوس کیا کہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے سے ہمارے علم میں تھی لیکن پریکٹس میں اور عمل میں نہیں تھی تو انہوں نے جو اضافی سرگرمیاں کروائی ہیں اس سے وہ ہمارے دلوں میں دماغوں میں اور یوں کہیے کہ رگوں میں اتر گئی ہیں اور انشاءاللہ وہ انویٹ ہیں اور سر نے جس انداز سے یہ فن سکھایا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا سکھایا ہے اس سے زیادہ ہمارے اندر اس کی تشنگی اور پیاس پیدا کر دی ہے جتنا کچھ انہوں نے یہاں پر ہمیں بتایا وہ تو ہم نے حاصل کیا الحمدللہ کوشش کی لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا وسیع میدان اور ایسا ویجن اور ایسا ہمیں انہوں نے ایک ذہن کی سوچ کا افق دیا ہے جس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کی لا محدود وسطیں ہیں اور ہم اس کو مزید اچھے انداز میں اور زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں سیکھنے کی اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے انہوں کی طرف سے میری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایعہ نشان جزا عطا فرمائے اور انشاءاللہ ہم نے ان سے سیکھا بھی ہے فن اور آگے سیکھانا بھی سیکھا ہے تو انشاءاللہ ہم اس فن کو آگے پھیلائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ سر کا جو فن ہے جو فکر ہے ان کی فکر اور فن دونوں کو ہم آگے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی پہنچانے کی کوشش کریں گے اور انہوں نے چند لوگوں پر محنت کی ہے انشاءاللہ ان کے پیچھے سیکھڑوں بلکہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ تیار ہوں گے ہم سیکھیں گے بھی سکھائیں گے بھی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا